دوستو آج کل بیماریاں بہت زیادہ کومن ہو گئی ہیں اور ہر روز کسی نہ کسی انسان کو کوئی نہ کوئی نئی بیماری ضرور لاحق ہوتی ہے ایسی بیماریاں اس دنیا میں آ گئی ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز بھی اکثر حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بیماریاں کیا ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس تو بہت جلدی بھاگ پڑتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم کسی بھی بیماری کا حل قرآن مجید سے تلاش نہیں کرتے کیونکہ دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں زندگی سے متعلق ہر امور پر موضوعات موجود ہیں اور نہ صرف زندگی کے امور پر بلکہ بیماریوں سے شفا کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی صورتیں بہت سی ایسی آیتیں موجود ہیں جن کا اگر متعلق کیا جائے تو انسان پریشانیوں سے دور رہ سکتا ہے بیماریاں انسان سے دور رہتی ہیں اور انسان کی زندگی میں برکات ہی برکات ہوتے ہیں دوستو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس ضرور جائیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ روحانی علاج کو ترجیدیں اور قرآن مجید سے ہر چیز کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی دو سورہ ہیں جن کو پڑھ لینے سے انسان بیماریوں سے دور رہتا ہے اور انسان کی زندگی میں برکت ہی رہتی ہے مگر دوستو پیشتر اس کے کہ ہم اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں داکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے جائیں دوستو قرآن مجید ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ باطنی بیماریوں کے لیے بھی حل مہیا کرتا ہے اور قرآن مجید میں دو ایسی صورتیں یعنی کہ صورہ فلق اور صورہ ناس موجود ہیں جن کی کسرت سے تلاوت کرنے سے انسان ہر قسم کی بیماری سے دور رہ سکتا ہے دوستو بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے اور ایک باطنی بیماری ہوتی ہے باطنی بیماری وہ ہوتی ہے جو انسان ڈپریشن انزائٹی یا کسی شخص کو اپنے دل پر سوار کر لینے یا اس کو حاوی کر لینے کی وجہ سے اپنے اندر بیماریاں پال لیتا ہے جس کے بعد انسان سکون کا متلاشی ہوتا ہے مگر انسان کو سکون نہیں ملتا تو ایسے میں اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر کی جو بیچینی ہے اس کے اندر کے جو ڈپریشن ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا دوستو اس کے ساتھ کچھ ظاہری بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے بخار گلہ خراب ہونا یا اس سے بڑھ کر کینسر کی بیماری ہوتی ہے اس طرح کی بیماریوں کے لیے بھی قرآن مجید میں ایسے وظائف موجود ہیں جن کا ورد کرنے سے انسان بلکل صحتیاب ہو سکتا ہے اور کسی قسم کی بیماری انسان کو نہیں لگ سکتی دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے نازل کیا اس کتاب کو جس کے اندر شفا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر شفا ہے تو ظاہری سی بات ہے قرآن مجید کے اندر شفا موجود ہے اگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں تو ہم ڈاکٹرز سے دور رہ سکتے ہیں اور اپنا علاج ہم لوگ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے سے ہی کر سکتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی کسرت سے تلاوت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے ظاہری بیماریوں میں شفا ملتی ہے اسی طرح صحابہ کرام بھی ان دو سورتوں کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان سے بیماریاں کوسوں دور بھاگتی تھیں دوستو یہ دونوں سورتیں بہت آسان بھی ہیں اور ہمیں بہت چھوٹی عمر سے ہی ان سورتوں کو سکھا دیا جاتا ہے اس لئے ان کو یاد کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہم کبھی بھی بیمار فیل کریں یا خود کو ٹھیک محسوس نہ کریں تو ان دو سورتوں کے اگر ہم کسرت سے تلاوت شروع کر دیں تو اللہ تعالی ہمیں شفاع آپ کر دے گا اور بیماری کو ہم سے دور بھگا دے گا دوستو یہ دو سورتیں یعنی کہ موزتیں نہ صرف آپ کو بیماریوں سے دور رکھتی ہیں بلکہ آپ کو جنات سے بھی دور رکھتی ہیں کیونکہ ان دو سورتوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دو سورتیں اس لئے پڑھی جاتی ہیں تاکہ انسان جنات کے شر سے محفوظ رہے جنات اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو اب اگر ان دو سورتوں کا ورد کسرت سے کریں گے تو آپ کو تنگ کرنے والے جنات بھی آپ سے دور بھاگ جائیں گے اور آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا اس لئے کہ آ جاتا ہے کہ یہ دو سورتیں نہ صرف بیماریوں کو دور کرتی ہیں بلکہ آپ کے گھر میں سکون اور آپ کے گھر میں برکت کا بھی ضرور باعث بنتی ہیں دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی جیسے لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر اس زنگ کو کیسے صاف کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت کرنا دلوں کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے تو دوستو معلوم ہوا کہ انسان کے دل کو بھی لوہے کی معنی زنگ لگ جاتا ہے اور جب انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے تو انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں پڑوان چڑھتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں ایسے میں بیماریوں کا علاج ضروری ہو جاتا ہے اور اگر اس کا علاج قرآن مجید کے ذریعے کیا جائے تو روحانی علاج کہلاتا ہے اور اس علاج کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی بلکہ انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی شفایاب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی سے اس انسان کو سہتیابی عطا کرتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی بیماریاں اس سے کوسوں دور بھاگتی جاتی ہیں دوستو جو شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کے اندر باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز آج کل قرآن تھیرپی کے ذریعے بھی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے اس کو دل کا عرضہ ہے یا پھر کسی اور قسم کی کوئی بیماری ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی صورت پلے کی جاتی ہے تو اس سے وہ شخص سہتیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور پہلے سے بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو یہ بہت آزمائی ہوئی بات ہے اور بہت سارے ڈاکٹرز اب اس فارمولے پر عمل بھی کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ کارامت بھی ثابت ہو رہا ہے دوستو ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے جب وہ دو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا دھبا لگ جاتا ہے اور جب وہ گناہوں کی کسرت کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس سیاہ دل کو صاف کرنے کے لئے صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے قرآن بعد کی کسرت سے تلاوت یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور جتنے بھی دھبے لگے ہوتے ہیں وہ تمام صاف ہو جاتے ہیں یعنی انسان بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون و اتمنان آ جاتا ہے دوستو ایک اور روایت میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو دس آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا اور جو شخص پچاس آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام ذاکرین میں تصور کیا جائے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے میں اور جو شخص سو آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام فانتین یعنی کہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا اور جو شخص دو سو آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام خاشعین یعنی جو خدا کے سامنے متوازے ہوں اس میں لکھا جائے گا اور جو شخص تین سو آیتوں کی تلاوت کرے گا اور اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا جو شخص پانچ ہزار آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں میں لکھا جائے گا اور جو شخص ہزار آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دے دیا ہو دوستو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کتنی ضروری ہے اور اس کا کتنا عجر ہے کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے بھی دس نیکیاں ملتی ہیں اور قرآن مجید کا ایک لفظ یعنی کہ علف لام میم اگر صرف اس لفظ کو ہی ادا کر دیا جائے تو انسان تیس نیکیاں کما لیتا ہے دوستو یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہمیں تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا یہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے جس کا معنی اور مفہوم کہیں پر بھی واضح نہیں ہے دوستو قرآن کریم سراپہ شفا اور احمد تو ہے ہی لیکن اس میں چھے عدد آیات شفا بھی قرآن پاک کا حصہ ہے جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینے کو سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون کہتی ہے سینوں میں جو تکلیف ہیں ان سے شفا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 82 کہتی ہے کہ اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 80 کہتی ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 کہتی ہے کہ فرما دیجئے آپ کے مومنوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شفا کے پہلو کو انسانوں کے سامنے عملی صورت میں لانے کے لئے اپنے کچھ بندوں کو مقرر کر رکھا تاکہ وہ قرآنی آیات کی روشنی اور آیات قرآنی کے ذریعے لوگوں کے آلام کا اضالہ کریں اور ان کے دکھوں اور بیماریوں سے شفا میں اور اللہ کے اذن اور حکم پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کی مدد کریں دوستو لہذا اگر آپ بیماریوں سے پریشان ہیں یا بہت ساری بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر لگانے سے تھک چکے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ آپ قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت شروع کر دیں کیونکہ اس کے اندر وہ روحانیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ جس سے انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں انسان کو سکون و اتمنان نصیب ہوتا ہے اور انسان کے اندر کی جو ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے اس کا بالکل مکمل طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے لہذا ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں جتنی بھی آیات ان کی تلاوت کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ جل سے جل سہتیابی عطا کرے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اس اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے پیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں